اسلام علیکم میرا نام ہے آصف رزاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی دنیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ کوئی کاپی نہ کریں اور آپ کی ویڈیو کو یوز نہ کریں اور اس تاکہ روٹیٹنگ یا موونگ جو لوگو ہے آپ کے چینل کا وہ آپ کے چینل پر چلے تو اس کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کائن ماسٹر کے اندر میں نے ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتائی ہے چلیے شروع کرتے ہیں آپ اپنے کائن ماسٹر کو اوپن کریں گے اور یہ پلس کا نشان ہے اس پر کلک کریں گے اور ایک بگ سکرین جو ہے یا لینڈسکیپ سکرین ہے اس کو سلیک کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر بیک گراؤنڈ سلیک کریں گے بیک گراؤنڈ کسی بھی کلر کا لے لیں آپ اس کو گرین سکرین کر لیں تو کسی بھی ویڈیو پر لگایا جا سکتا ہے گرین سکرین آپ کو یوز کرنا آتی ہوگی ورنہ میں اس ویڈیو کے لاس میں آپ کو بتا دوں گا تو میں یہاں پر ایک گرین سکرین یا گرین کلر سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد وہ چینل کا لوگو جو آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے لینڈس زیادہ چاہیے گی اگر آپ ٹو منٹ کا تھری منٹ کا بنانا چاہ رہے ہیں اس کو کہ موونگ پر رہے تو اس کو تھوڑا سا لینڈس جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا ٹائمنگ کی کر لیں اس بیک گراؤنڈ کو اس کے بعد یہاں سے سلیک کریں آپ کا چینل کا لوگو جس میں نے سلیک کر لیا ہے اور اس کو یہاں پر کسی ایک جگہ پلیس کر لیں اس کا سائز ڈیسائیڈ کر لیں آپ کس طرح کتنا سائز میں آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کے چینل پر موپ کریں اور اسی طرح سے اس کی جو سٹرنٹھ ہے یہ آپ ہائی بھی کر سکتے ہیں لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ زیادہ ویزیبل نہ ہو تاکہ انوائنگ نہ ہو مطلب ویڈیو چل رہی ہے اور آپ کو یہ ڈسٹرب نہ کرے آپ کے ویور کو تو اس طرح سے میں نے اس کو تھوڑا سا مدھم کر لیا ہے اسی طرح سے جو میں نے یہ لیئر سلیک کی تھی لوگو جو سلیک کیا تھا اس کی لیندھ بھی بڑھا لیں جتنی ہے بیک گراؤنڈ کی سکرین کی کی ہے اسی طرح اس کو بھی لیندھ بڑھا لیں دو منٹ کی کر لیں جیسے نیکسٹ آپ کو یہ کی کا نشان جو ہے بیسیکلی یہ مین پارٹ ہے اس ویڈیو کا جو موو کرواتا ہے کسی بھی اوبجیکٹ کو اس کو سلیک کریں گے اور جہاں موو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہاں لے جائیں گے جیسے میں یہاں سے نیچے سے اوپر لے گیا اس کو تھوڑا سا سکرول کیا پھر میں نے اس کو موو کیا اور اس طرح سے جتنی بار آپ اس کو موو کرتے رہیں گے بار بار جس جگہ پہ ڈاٹ کے نشان آ رہے ہیں ریڈ کے اسی طرح سے یہ آپ کا اسی پوائنٹ سے موو کرتا جائے گا تو آپ چاہ رہے ہیں اس کو جس طرح سے موو کرنا سائیڈ بائی سائیڈ یا اپ ڈاون تو آپ صرف فنگر سے اس کو پلیس کرتے جائیں گے اپنے مطلوبہ جگہ پہ اور سکرول کر لیں گے اس کو جیسے میں نے پلی کیا دیکھیں ایسے موو کر رہا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو کسی طرح سے موو کروا سکتے ہیں جب یہ گرین سکرین ایسے بن جائے تو آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں گے ویڈیو کو جب ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی تو اس کو آپ ایک جگہ پلیس کر لیں کیونکہ ہم نے دوبارہ یوز کرنی ہے تو یہاں پہ ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس کو سیو کر لیں جگہ پہ اور اس کے بعد اس کو آپ لگائیں گے اپنے مطلوبہ سکرین پہ جیسے کہ میں نے یہ لگائی ہے تو یہاں سے ہم دوبارہ اپنے کائن ماسٹر کو اوپن کریں گے ایڈیٹر کو جو فائل سلیک کی ہے جیسے میں نے سٹارٹ میں دکھائی تھی اس کے بعد سیو کی ہوئی فائل جو گرین سکرین ہے اس کو سلیک کرنے کے بعد اس کو فول سکرین کر دیں گے اور اس کے بعد یہ کروما کی ہے یا بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہاں سے ویڈیو میں میں نے شروع میں بتایا تھا تو اس کو اوپن کر دیں گے یا اینیبل کر دیں گے اور اس کے بعد یہ سکرین کچھ اس طرح سے ورک کرنا شروع کر دے گی جیسے میں ویڈیو کے شروع میں دکھایا تھا یہ بیک گراؤنڈ جو سکرین ہے آپ یہ کسی کلر میں بھی چوز کر سکتے ہیں کسی طرح سے بھی لگا سکتے ہیں یہ جو لوگو ہیں آپ اس کو مدہم کر سکتے ہیں زیادہ ویزیبل کر سکتے ہیں یا تھوڑا نظر آئے وہ آپ کو خود چوز کر سکتے ہیں تو ہوفولی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی قویسچن ہے آپ کمن باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ